اوزباللہ من الشیطان الرجیم پہلا جو رکو ہے اس کا بیان ہوگا پہلے تلاوہ ترجمہ اور اس کے بعد جو تفسیر میں نے لکھی ہے وہ میں بات کروں گا ربکم سمہ توبو علیہ یمتہ کم مطاعن حسنن الہ اجل مسمح الہ اجل مسمح مسمم و یعطی کل ذی فضل فضلہ و ان تولو ف انی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر الاللہ مرجکم و ہوا علا کل شین کدیر علا انہم یسنون صدورہم لیستخفو منہو علا ہی نیستغشون سیابہم یعلم ما یسرون و ما یعلنون انہو علیم بذات صدور و ما من دعبت فی الارض الا اللہ رزقها و یعلم مستقرها و مستوتها کل فی کتاب مبین و هو اللذی حلق السماوات والارض فی ستت اجام و قان ارشه الماء لیبلوکم ایجکم آسن و ملہ و لئن قلت انكم انكم مبعوسون من بعد الموت لیقولن اللذین کفروا ان هذا الا سحر مبین و لئن اخرنا انہم العذاب الى امتم مادودت مادودت لیقولن ما یعبسو علا یوم یعطیہم لیسا مصروفا انہم و حاکبہم ما کانو بھی یستغزون ابھی اس کا جو ترجمہ ہے انہی آیات کا وہ بیان ہوگا الیف لام را یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بری ہیں پھر تفصیل کی گئی ہیں حکمت والے خبردار کی طرف سے کہ بندگی نہ کرو مگر اللہ کی بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو تمہیں بہت اچھا باتنا یا فائدہ ملے گا ایک ٹھہراہے ہوئے وقت یا ٹھہرائی ہوئی مدت تک اور ہر فضیلت والے کے لیے اس کو فضل بن جائے وہ اس کا فضل بن جائے گا اور اگر مو پھیروگے تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف دلاتا ہوں تمہیں اللہ کی طرف بھی پھیرنا ہے اور وہ ہر شہ پر قادر ہے سنو وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں یعنی مو چھپاتے ہیں کہ اللہ سے پردہ کریں سنو جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے سارا بدن ڈاپ لیتے ہیں اس وقت بھی اللہ ان کا چھپا اور ظاہر سب جانتا ہے بے شک وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے زباں کرم پر نہ ہو اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے اور یہی ہے جس نے اسمانوں اور زمین کو چھے دن میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا اور تمہیں ازمائے گا تم میں سے کس کا کام اچھا ہے اور اگر تم فرماؤ کہ بے شک تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤگے تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو اور اگر ہم ان سے عذاب کچھ گنتی کی مدت تک ہٹا لیں تو ضرور کہیں گے کس چیز نے روکا ہے سن لو جس دن ان پر آئے گا ان سے پھیرا نہ جائے گا اور انہیں گیرے گا وہی عذاب جس کی یہ ہنسی اڑاتے تھے تو اس کے بعد ان اجاد کی تفسیر جو میں لکھی ہے وہ میں پڑھوں گا علف لام را حروم مقتعات ان کا مفصل بیان کی کیا ہیں حروم مقتعات ان سے کیا مراد ہے تو یہ سورہ یوسف کی اگر تفسیر پڑھے تو اس میں زیادہ تفسیر کے ساتھ تفسیر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے دوہرانہ کوئی وقت صرف اس میں زیادہ لگے گا پڑھنے میں تو حرومت مقتعات جو ہے نا ان کے بعد عموماً قرآن کا ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اللہ تعالیٰ شہادت ہے کہ یہ وہی سے نازل ہوا ہے انہوں نے کوئی چیز بنائی دی جیسے کفار کہا کرتے تھے تو تقید یعنی یہ ہے کہ قرآن کو پڑھو سمجھو اس پر تدبر کرو غور کرو عمل کرو جو بھی احکام بیان کیے جاتے ہیں یا جو بھی حروم وقتعات سے شروع ہوتی ہیں یہ صحیح مطلب مفہوم حروم وقتعات کا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ہمیں اس کا پورا علم بتایا نہیں ہے تو بفسرین نے کچھ اندازل اپنے اس سے بنائی ہیں کچھ بیان کیے ہیں مگر بالکل معلوم نہیں ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے اس لئے زیادہ اس پر بحث بھی بہت زیادہ نہیں کرنی چاہیئے بس یہ یہاں تا کہ کتنی صورتوں میں ہیں حروم وقتعات اور کون کون سے صورتوں میں دورائے گئے ہیں تو یہاں تک ہے مگر اہمیت ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک حرم بھی قرآن جید کا ایسا نہیں جس کا مقصد نہیں جس کا مطلب نہیں مفہوم نہیں ہے تو صحیح مفہوم مگر ہمیں معلوم نہیں ہے نہیں بتایا گیا اس کو تو یہ جو قرآن ہے بڑی پختہ ہے محکم ہے اس کی آیات آیات تو یعنی اللہ تعالیٰ تصدیق کر رہے کہ بہت پختہ ہیں اس کی بہت مخکم ہیں اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے کچھ ڈال لیں یا کچھ نکال لیں تو یہ پختہ ہیں یہ پختہ کا مطلب ہمیشہ کے لیے ہیں کیامتہ کے لیے یہ ہیں آیات تو ان پہ گور کرو ان پہ تدبر کرو ان میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے حکمت بھی ہے احکام بھی ہیں ہر بات صاف اور مفصل بیان کر دی گئی ہے تاکہ لوگ اسے ہدایت و نصیحت حصل کر رہے ہیں قرآن کی آیات ساری جگہ جگہ یہ ہے کہ اس میں ہدایت ہے اور نصیحت ہے ہمارے لئے ہمارے لئے اسلاح کیا ہے کہ اسلاح کیا کرنی ہے کیا کام کرنی ہے ہدایت اور نصیحت یہ ہدایت حکمت والے کی طرف سے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجی گئی ہے یعنی قرآن مجید کہ لوگوں کو آخرت کے حساب کا سر ڈر سنائیں آخرت کا جو حساب ہے اور جو ہونے والا ہے ہمارے ساتھ قیامت کے روز تو وہ ڈر سنائیں اور جو نیکوکار لوگ ہیں ان کو دنیا اور آخرت کی اچھی زندگی کی بشارت دے دونوں چیزیں نظیرم و بشیرہ تو اللہ تعالیٰ کے سب پیغمبروں کو بھی یہی پیغام تھا کہ وہ لوگوں کو ڈر سنائیں جو ابھی ایمان نہیں لائے یا پیغمبروں کو نہیں مانتے آخرت کو نہیں مانتے توحید کو نہیں مانتے شر کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کا ڈر سناو اور ان کو کہو کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار اور تحبہ کریں اس سورہ میں استغفار اور تحبہ کی بڑی اہمیت ہے بہت اہمیت ہے کہ استغفار اور تحبہ کی کیا کوب ہوتا ہے کیا اس کی طاقت ہے کیا اس کی فائدے ہیں تو بہت اہمیت جیسے کہ آگے بیان کی جائے گی تو انہیں کہیں کہ ان کو تو ایک خاص مدت کے لیے یہ زندگی ہے یہ دنیا کی زندگی تو اسی کی لطفہ مزے اور اپنی عائش و اشارات میں نہ پڑے رہیں تو اسی کو سب کچھ نہ سمجھ لیں یہ تو ایک امتحان کی جگہ ان کے لیے تو کچھ اپنے جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں احکام بیان کیے ہیں ان کے مطابق یہ زندگی گزارے تاکہ قیامت کا جو بڑے دن کا حساب ہے اس میں آسانی ہو ان کے لیے اور یہ عذاب اس عذاب سے بچ سکیں اور دنیا کے عذاب سے بچ سکیں تو یہ تنبی کرو جو ہے نا سب انبیاء کو یہی کا تو یہاں جو چونکہ حود علیہ السلام کا بیان خاص طور پر ہے تو یہ تو مہدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ جی ان کو کفار بقا کو بتاؤ اور ہمیں سب اموتیوں کے لیے یہ پیغام ہے اور جو بھی آیات سے انکار کرتے ہیں یا سننے سے انکار کرتے ہیں یا سمجھنے سے انکار کرتے ہیں یا اس پر عمل نہیں کرتے مستقل یہ سب کے لیے ہے یہ پیغام تو یہ ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کریں ایک اللہ کی بندگی کریں شرک نہ کریں اور رسول جو بھی ہیں اب ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اطاعت کریں ان کی سنت جو ہے اس کی پیغامی کریں اللہ کے سوا دوسرے محبود جو انہوں نے بنا رکھے ہیں یہ اہل مکہ نے یا اور کسی نے بھی تو جن کی وہ پوجہ کرتے ہیں وہ کوئی نفع نقصان ان کو نہیں دے سکتے تو اللہ ہی ہر بات پر قادر ہے ہر چیز اللہ کی قدرت اور وہی اس پر قادر ہے کچھ چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے جو بھی اس نے پیدا کی اس دنیا میں جو ہے ہر چیز تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بھی حبرتار کرو جو کھل کر تو آپ کی مخالفت نہیں کرتے بہت کچھ ایسے تھے جو کھل کر مخالفت کچھ تو یہ جو بلکل کھل کر مخالفت کرتے تھے اور دمکیاں دیتے تھے اور تکلیفیں اور سیتیں بچاتے تھے تو ایک وہ جو سامنے تو جب آتے تھے تو اتنی مخالفت نہیں کرتے تھے مگر پیٹ پیچھے جو ہے وہ پھر مخالفت کرتے تھے یا ان کی دعوت کو سننے سے انکار کرتے تھے کہ سننے کی کوشش نہیں کرتے تھے یا اس کو جو ہے نا وہ موڑ کے تو چلے جاتے تھے یا سامنے نہیں آتے تھے کہ جی دعوت کو نہ سنن جائے گا تو نہ اس پہ پھر کوئی گنجائش ہوگی کہ وہ اسلام قبول کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے چھپے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے چھپے اور ظاہر کو تمہیں سب جانتا ہوں سامنے جو ہے وہ آپ کو کیا کہتے ہیں اور پیچھے جا کے کیا کہتے ہیں اور یا کیا کرتے ہیں تو ان کے نیت کیا ہے وہ ہوتی ہے جب آپ سے ملتے ہیں تو واقعی اسلام قبول کرنے کے لیے یا آپ کے پاس آتے ہیں یا ویسے ہی کہ لوگوں کے ڈھر سے آتے ہیں یہاں اور بعد میں کفال کے پاس جا کے کہتے ہیں جی ہون تو آپ کے ساتھ ہیں وہ تو ویسے ہی ہم معامل جاتے تھے تاکہ اس وجہ سے قبیلہ ہے اور برادری ہے اور ہاندان ہے تو اس وجہ سے ہم جاتے ہیں اس قسم کی باتیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین کے اوپر ہو یا سمندروں میں ہو دریاؤں میں ہو کہیں بھی کوئی بھی چلنے والی جاندار چیز جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اور اللہ ہی ان کے رزق اور ان کے سامان زندگی کی جو ہے وہ زمانت دیتا ہے اور وہ کہاں رہیں گے کہاں ٹھہریں گے ان کی سکونت کہاں ہوگی کہاں کہاں وہ جا کے رہیں گے اور کہاں ان کی موت آئے گی اور کہاں ان کو آخری جگہ ملے گی دفن کہاں پہ ہوں گے یہ سب لوح مفوظ میں ہے یہ کتاب پہ لکھا ہوا ہے ہر ایک چیز یہی تقدیر ہے کہ ہر ایک چیز جو ہے نہ وہ لکھی ہوئی ہے کہ کیا انسان کے ساتھ ہوگا پوری زندگی میں یہ اسمان زمین جس میں یہ زندگی گزارتے ہیں اسی حکمت والے ہی نے چھے دن جو ہے چھے دنوں میں بنائی اور پھر ساتھویں دن اس کو استوار کیا یا اس کو ٹھیک کیا یا اللہ تعالیٰ بعض دورائت کی روایتوں میں کہ جی پھر اللہ تعالیٰ نے آرام کیا یہ تو ان کی بات ہے بہرحال اس میں بھی سات مکمل دن آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمینوں اسمانوں اور اس سب کو بنانے میں اللہ تعالیٰ نے سات دن لگائے تو چھے دن اور ایک اضافی دن جس میں اور اس کو ٹھیک کیا اور مناسب اس کو کچھ فائنل جیسے فائنل ٹچز ہوتے ہیں کسی چیز کے تو ابتداء میں کئی سالوں تک زمین جو ہے وہ پانی ہی تھا زمین پہ کوئی نہیں تھی زمین جیسے زمین ایسا نہیں تھا بلکہ سارا پانی ہی تھا زمین تھی نہیں پانی ہی تھا سارا اور اللہ تعالیٰ کی حکومت اس پانی کے اوپری تھی پھر اس پانی میں مٹی جو ہے وہ ملائی گئی اور مٹی اور پانی سے مل کر وہ حیاتی مادہ یا آرکینک میٹر جو ہے وہ پیدا ہوا جس میں مختلف جو جاندار چیزیں ہیں انسانی جاندار چیزیں ہیں جس میں ریپٹائلز ہیں یا ہر قسم کی چیزیں جو بھی چلنے والی ہیں پانی میں یا مٹی میں یا وہ جو ہے ان کی تخلیق کی ہیوانات تو اس میں بھی ہیں مختلف قسم کے ڈائنوسارز ہیں یا اور جو جو چیز ہیں جگلات میں جو چیزیں ہوتی ہیں یا ہشرات ہیں یا زمین پر چلنے والی دوسری رینگنے والی چیزیں جو پیٹ پہ چلتی ہیں یہ کوئی ٹانگوں پہ چلتی ہیں یا کوئی ہوا میں اڑنے والی چیزیں ہیں یہ سب چیزیں اللہ تعالی نے پھر تخلیق کی اس کے بعد اور جب سب چیز تیار ہو گئی مکمل ہو گیا یہ نظام تو پھر اللہ تعالی نے انسان کو جو ہے نا پیدا کیا تیار ہے سب چیزیں تو اب تمہاری تخلیق کی جا رہی ہے اور یہ اس کو امتحان سمجھنا اس زندگی کو امتحان سمجھنا کہ اس کو ایسے گزارنا جیسے کہ اللہ کا حکم ہے جیسے اللہ کی حدود ہیں اس کے طرح کہ اس زندگی کو گزارنا تو یہ مت بولنا کہ یہ چند دنوں کی جو زندگی ہے اس کے بعد موت بھی آئے گی اور موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور حساب ہوگا کہ تم نے کیا اس زندگی میں کیسے عمال کیے تمہارے عمال لکھے جائیں گے اور ان کافروں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کے یہ تنبیہ کرو کہ جو بیان کیا گیا ہے اوپر تو اس کی ان کو بھی تاکہ ان کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے تو ہمیں تو بتائے نہیں تھا کہ موت کے بعد بھی کچھ ہونے والا ہے ہمارے ساتھ اور حساب اور کتاب اور سادہ جنت تو سب ان کو بتاؤ تو پھر کہا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیت یہ نہ سوئی نہ کہ آپ کہیں گے تو یہ مان جائیں گے اور سب ایمان لے آئیں گے نہیں کچھ ایمان لانے والے تھوڑے ہی ہوں گے زیادہ بہت ایمان نہیں لائیں گے جیسے کہ آپ سے پہلے پیغمبر جو تھے ان کا بھی بہت لوگ نے انکار ہی کیا تھا تو اس لئے آپ اس پہ نہ ہوں پریشان کہ آپ کی بات نہیں سنتے یا آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں تمسکر اڑاتے ہیں آپ کو جادوگر سمجھیں گے آپ کو جادوگر کہیں گے آپ کو کہن کہیں گے آپ کو کہیں گے کہ جی قرآن کی آیات کسی سے لقوع لیتے ہیں کوئی کوئی علم والا ہے کوئی یہود ہے کوئی یا جن ہے یا کوئی اس قسم کی باتیں تو آپ صبر کے ساتھ آپ دعوت دیتے رہیں بس آپ کے کام صبر کے ساتھ یہ بھی جو دعوت ہے قرآن کی یہ ان کو سناتے رہیں ان کو بیان کرتے رہیں جہاں تک ممکن ہو صبر کے ساتھ ان کو آپ بتاتے رہیں بس آپ کا اتنی ہے کام تو اللہ تعالی نے ان کو محلت دی ہوئی ہے ان کو بتائیں کہ جی محلت ہے تاکہ آپ استغفار کر لیں سندھے راستے پہ آ جائیں اور اللہ کے حکام کو تسلیم کریں ایمان لے آئیں اور اگر یہ ایسا کریں گے تو پھر تو اللہ تعالی ان پر نعمتیں جو ہے بارش کرے گا دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں ان کا سکون اور ان کو جندرت میں لے گی تو اگر یہ ایسا نہ کریں گے تو پھر ان کے دیئے دنیا میں بھی سختیاں آئیں گی اور آخرت کا عذاب تو وہ بہت بڑا بڑا سخت عذاب ہوگا اور ان کو کہو یہ جو تکبر میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ اور پاکی لوگ کہ ہمارے پاس تو مال ہی ہے دولت ہے عرب جتنا ہیں ان کی حکومت ہمارے پاس ہے ہماری بڑی عزت ہے خانہ کا بس ہمیں بڑی جو ہے عزت ملی اور بڑی دولت اس کے سبب ہمیں ملی تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالی ان سے راضی ہے تب اس لیے یہ سب کچھ انایت کیا گیا ہے تو یہ تو ان کے امتحان کے لیے ہے کہ جتنا زیادہ ان کو دیا تو اتنا ہی سخت امتحان بھی اتنا سخت ہوگا ان کا تو یہ غلط فہمی نہ ہو اور یہ تکبر جو ابھی کر رہے ہیں تو اس سے باز آ جائیں اور ایمان جو ہے وہ لی آئیں اگر ایسا نہ ہوا تو اللہ کا عذاب پھر ٹل نہیں سکے گا ایک دفعہ اللہ کا عذاب فیصلہ ہو گیا پھر ٹل نہیں سکے گا ابھی مولت ہے ان کے پاس کیجیسی دی راستے پہ آ جائیں اور ایسا عذاب آئے گا کہ ان سب کو گیر لے گا اور اچانک آئے گا یہ جو کہہ رہے ہیں وہ کہاں ہے عذاب جس کی آپ بات کرتے ہیں تو سب پہمبروں کو یہی کہتے تھے کہ وہ کون سا عذاب ہے کہاں ہے وہ عذاب جس کا تم ہمیں سناتے رہتے ہو تو وہ اگر ایسا ہے ہی تو اللہ کو کہو چلتی گا رہے پہ لے ہی آئے عذاب تو اللہ تعالیٰ تنپی کر رہا ہے کہ ان کو کہو کہ وہ جب آئے گا تو پھر آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ کیا عذاب ہے اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا عذاب ہے اور سب کو گیر لے گا اچانک اور آپ کو موقع نہیں ملے گا پھر نہ استغفار نہ توبہ کا اور بربادی ہوگی دنیا میں بھی جیسے بہت قومیں ہلاک ہو گئی جو مزاق اڑاتے تھے تمسکر اڑاتے تھے مگر جب عذاب آیا تو پھر ان کو سمجھے یہ تو وہی ہے جس کی ہمیں تنبیر جس کی طرف کی جاتی تھی جس کا ہمیں ڈر سنایا جاتا تھا تو اس وقت ٹو لیٹ اس وقت کچھ نہیں کر سکیں گے سوائے اس کے کہ اس کو پھر بگ دیں گے اس عذاب کو دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں تو یہ جو پہلا رکو ہے ایک سے ایک سے آٹھ آیات کا یہ ختم ہوا یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ جو توفیق دے جو بھی میں نے سنایا آپ کو آپ نے سنا اس پہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے قرآن جیت کو سمجھنے کی تدبر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے میری علاعت کو آپ کو آپ کی علاعت سب سننے والوں کو وما لینہ اللہ البلاغ مبشر محمود شاہ محسسلام